پاکستانی ہائی کمیشنر کو کیوں طلب کیا؟ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشنر اجے بساریہ کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا واضح کر دیا کہ پاکستان ہر حال میں کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا میروائز عمر فاروق کو دہشتگرد قرار دینا قابل مضمت قرار ترجمان دفتر خارجہ نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں وزیر خارجہ کی حرریت رہنمہ میروائز عمر فاروق سے ٹیلی فون ایک رابطے پر بھارتی اعتراضات ایک بار پھر مسترد کر دیئے تسلسل کے ساتھ کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت پاکستان کی ریاستی پالیسی ہے ایک ٹیلی فون کال پر رات گئے پاکستانی ہائی کمیشنر کو طلب کرنا بھارتی سیاسی اور انتخابات میں پاکستان کو استعمال کرنے کی چال ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی بلکہ پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے افغان سرزمین پر پاکستانی سرط کے ساتھ دائش کا بڑھنا شدید خطرہ ہے ڈاکٹر محمد فیصل نے امریکی انٹیلیجنس کے پاکستان میں دہشتگرد ٹھکانوں سے متعلق متنازع بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے نقصان دے قرار دیا امریکی قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے بیان پر اعتراضات امریکہ کے سامنے اٹھائے ہیں باہمی اعتماد سازی کی جائے اعتماد کو کمزور نہ کیا جائے اس طرح کی متنازع بیانبازی معاون نہیں سوچے سمجھے انداز میں حقائق کی منافی بیانبازی مشترکہ کاوشوں پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے ترجمان کہتے ہیں سعودی ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ دورہ انتہائی آمیت کا حامل ہے جلد تفصیلات جاری کی جائیں گی مایاناز اداکارہ روئی بانو مرہومہ کی میت وطن منتقلی کے لیے انکرہ میں پاکستانی سفارت خانہ مسلسل ان کے اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں ہے ہر ممکن تعاون فرام کیا جائے گا کیمرمن منشا رنگلی کے ساتھ فیصل رزا خان 92 نیوز اسلامباد